ہرا پبلک ہائر سیکنڈری سکول مسمون سندھی کلاس ڈہوں سبق بیوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق جو حوالو آئے تہی سبق بیوں آسان جی آسان سندھی جے کتاب ماورتو ویوائے انہ سبق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابت بدھائے ویوائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو نامور صحابی تھی گزرواہی سندھس پیدائش حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسفہان جے ایک گوٹھا میں جاؤ ہو سندھس پیو ایک ہاری ہو اس سبق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے ان کی پیدائش ایران ملک کے اسفہان شہر کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی اور ان کے والد کسان تھے سبق جو خلاسوں پرندہ سئیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے اسلام قبول کرن خاغ جو مذہب ایران میں انہ وقت زرتشت مذہب جو زور ہو جے میں باہچی پوجا کیوندی ہوئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننڈے ہوندے آتش قدیہ جی اتری خدمت کئی جو خاص خادمن میں شامل کئی ہوئے ہو زرتشت مذہب جی مانا ہے ایران ملک جو ایک مذہب جنکہ پارسی مذہب چیو ویند ہوا ہے این لفظ آتش قدیہ جی مانا ہے باہچا پوجا ری جنکہ باہچی پوجا کندڑ ہو جن ہن پیلگراف جی اردو میں مانا پرندہ سید ایران میں اس وقت دردشت مذہب تھا اور وہاں کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور وہ آگ کے پوجاری تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں اس مذہب کے پوجاریوں کی بہت حدمت کی تھی اس لیے وہ ان کے خاص خادموں میں شمار ہوتے تھے حکر بھیرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سندس پیو بنیتے کے ہیں کمہ سامو کلیو واتتے عیسائن واتتے کلیساؤں ہوئیوں جتے ہو عبادت کرے رہا ہوا انہن جی عبادت جے طریقے خان نادھوں متاثر تھے انہن خان عیسائی مذہب بابت معلوم کھائیں انہن خان شام ملک جو ڈسڈنو جتے عیسائی مذہب جو مرکز ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنیتہ موٹندے دیر تھی وئی ہوئی جنہیں ہوں گھر پو تو تدہ پیو کھے دیر جو کارن بودھائی آئیں سندس پیو کے ڈاڑھی کاؤڑ لگیں ہنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زنجیر انسام بدھی چھڑیو کلیساؤں لفظ جیمانہ آہے عیسائن جو عبادت گاہوں جتے ہو عبادت کا ناہن انہ کے کلیساؤں سنی ناہن ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد نے خیتوں میں کسی کام سے بھیجا راستے میں عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا تو بہت متاثر ہوئے اور ان سے عیسائی مذہب کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شام ملک میں عیسائی مذہب کا مرکز ہے حضرت سلمان کو اس وجہ سے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی اور گھر پہنچے تو اپنے والد کو دیر سے آنے کی وجہ بتائی اس پر ان کے والد کو بہت گصہ آیا اور ان کو زنجیروں سے بان دیا کچھ نہیں ہنکھا پوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطلاع ملیو تہک کافلو شام ملک بنی رہوا ہے پان زنجیروں ٹروڑے اچھی کافلے ساملیو این شام ملک پوٹو اتہہک عیسائی ساملیو جتہاں اتہہک عیسائی پیشوا ساملیو جتہاں نصیبن ماں تھین دو ہموریاں میں ایک بزرگ وٹ پوٹو انہ بزرگ وٹ گچر سو رہے ہو اتہہہنا بکریوں این رڈوں خرید کئیوں این پوریوں کئیوں پیشوا لفظہ چی مانا آہے اگوان این نصیبن این ہموریاں یہ بھائی شہرن چاں نالا آہین جتہاں بزرگ وٹ گزری کرے بزرگ وٹ پوٹو ہوئے ہو گچو عرصو رہے ہو کافی عرصو رہے ہو ایڑو عرصو جے کوساں گڑے نہ سگھاؤں کافی عرصو رہے ہوئے ہو کچھ دنوں کے بعد حضرت سلمان فارسی کو یہ اطلاع ملی کہ ایک کافلہ شاہ ملک جا رہا ہے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیریں توڑ کر بھاگ گئے اور کافلے سے جا ملے شاہ ملک پہنچ کر ایک عیسائی رہبر سے ملے وہاں سے نصیبن اور ہموریاں سے گزرتے ہوئے ایک بزرگ سے ملے وہاں انہوں نے بہت عرصہ گزارا محنت مشکت کر کے بھیر بکڑیاں چرہا کے اپنا گزر بسر کیا اس بزرگ نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں کہا تھا کہ اب تمہیں سکون تب ملے گا جب آخری نبی ہجرت کر کے یسرب آئے گا اس کی پہچان کی نشانیاں یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں دی گئی چیز اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے توفے میں دی ہوئی چیز اپنے استعمال میں لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں نبوت کی مہر ہوگی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پہنجو سمور و مال کافلے وارن کے یسرب وٹھی بنیلہ دنوں کافلے وارن خینس گلام بڑھائے یہ کہ یہود یہ وٹھوکڑی چھڑیوں یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال کافلے والوں کو یسرب لے جانے کے لئے دیا کافلے والوں نے دھوکہ دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بیچ دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جو مسلمان تھن اے اسلام قبول کرن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن حضرت کرے مدینہ پہتا تنہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس خدمت میں حاضر تھو اے صدقے جی خجور پیش کہیں پانس اگورن صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خجور صحابین میں برائے چھڑی پر پان نہ کھا داؤں بے بھیرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیعت اور کجھ شئیوں کھڑی وائیو پانس اگورن صلی اللہ علیہ وسلم اے شئیوں قبول فرمائیو اے استعمال بکائیو ہکنین نبوت جی مہر جی بھی زیارت تھے اے پان ایمان آنے مسلمان تھے کچھ وقت تک ہاں پوئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانس اگورن صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابین جی مدسان پہن جی قیمت ادا کرے آزاد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت کر کے مدینہ پہنچے تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے میں خجور پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجور خود نہیں کھائی بلکہ صحابیوں میں بانٹ دی دوسری مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توفہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توفہ قبول کیا اور استعمال میں بھی لائے ایک دن نبوت کی مہر کی بھی زیارت نصیب ہوئی تب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور مسلمان ہوئے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کی مدد سے اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہوئے اسلام قبول کرنا کھام پوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں سرانجام دن الخدمتوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنجی خلافت جہ زمانے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کے شہر کا گورنر مقرر کیا گیا تھا اس کے بعد بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی انہوں نے اسلامی احکامات کی پیروی کی اور اسلامی تعلیم کو عام کرنے کی بہت ساری کوششیں کی اس عظیم ہستی کی وفات سنتیس ہجری میں سنتیس ہجری میں ہوئی تب ان کی عمر اسی برس تھی پیارہ بارو ہی سبق بھیوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پڑھو سیں اے سمجھو سیں مشکی کا مجا تمہاں کے نوٹسے دنہ ویاہ ہیں تمہاں انہیں کے پڑھو اے یاد کرے ہو ٹیسٹی بہترین تیاری کرے ہو تمہاں جی ٹیچر مس مہناز پر بھی اللہ حافظ